پاکستان کی عرب دنیا کے ساتھ تلق داری کی نویت بگڑتی ہوئی بہت نیچے سطح جاتی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا آج یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ غیر ملکی طاقتیں ہوں یہ دو موضوعات ہیں آج کے تھرڈ اپینین میں اور تھرڈ اپینین کے روح روان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب بشانی صاحب آج کی گفتگو کا ایجنڈا بظاہر بہت مختصر ہے مگر یہ بڑا ہی پچیدہ ایجنڈا ہے دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہوئی ہیں وہ کس طرح جڑی ہوئی ہیں اس پر آپ اور میں ذرا آگے چل کر روشنی ڈالیں گے باتیں شروع کرتے ہیں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عرب دنیا کے ساتھ تلق داری جو ہے وہ اب ڈیٹوری ایٹ ہوتی چلی جاری ہے مسلسل یو اے ای نے پاکستانی ویزاز جاری کرنا بند کر دیے اور جو موجود ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں قطر کی بھی یہی صورتحال ہے عرب دنیا نے بھی او آئی سی میں کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی لگتا ہے کہ کشمیر اس میں جو ان کی تلق داری بگڑ رہی ہے اس میں ایک میجر فیکٹر ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں تینکیو جناب طائر صاحب ڈیفینیٹلی اس میں میجر فیکٹر تو سٹارٹ تو ماہی سے ہوا جی کشمیر کے حوالے سے ہی اور جس طریقے سے جو عرب کنٹریز ہیں سپیسیفکلی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ نے جس طریقے سے ایک بہت بنیادی تبدیلی کی نا فنڈامنٹل چینج اپنی پالیسی میں کشمیر ایشو پہ وہ جو ہے نا پاکستان کے لیے ایک شاکنگ قسم کا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے میرے خیال میں شروع شروع میں انہوں نے آور ری ایکٹ کیا آل دو کے بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر انہوں نے اس کو کسی طریقے سے تھوڑا سا مائل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہوا یہ تھا کہ جو انیس اگسٹ کو پانچ اگسٹ 2019 کو جو شروع ہوا یہ سلسلہ کشمیر کے حوالے سے جو ریاست جمہو کشمیر کا سٹیٹس چینج کر کے اسے انڈیا نے جو ہے وہ یونین ٹیریٹوری ڈیکلیئر کر دیا تو اس کے بعد پاکستان روایتی اعتبار پہ ہمیشہ جو انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت دو راستے رہ گئے تھے ایک تو تھا اپنا ری ایکشن اور دوسرا یہ تھا کہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی کو انوالو کر کے تو کوئی بہت بڑا ری ایکشن دینا چونکہ واقعہ بہت بڑا تھا جہاں تک پاکستان کا اپنا انٹرنل ری ایکشن کی بات ہے تو اس سے مراد جو نیشنل سیکیورٹی اور جو دوسری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو ری ایکشن ہو سکتا تھا تو اس پہ اس وقت یہ کلیر قسم کی فائنڈنگ سامنے آئی کہ جناب یہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خود جو پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ سٹیک پہ لگ گئی ہے اور اگر ہماری اسی طرح کی پالیسی جاری رہی تو ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستان سے بھی جائیں میرے خیال میں یہ پاکستان کی اسٹری میں کوئی دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ ہوا کہ کمران طبقات جو رولنگ الیٹ ہے خواہ اس میں گاؤنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو انہوں نے اوپنلی تسلیم کیا کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور ہم نے پالیسی کو اتنے سخت طریقے سے چلایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بیک فائر کرے تو پھر اس کو انہوں نے وہاں ہی پہ چھوڑ کے بلکہ وہاں پہ جو چھوٹے موٹے ملیٹنٹ آر پار جو ہے چھوٹی موٹی ارکتیں کرتے تھے ان کو بھی ایک زبردست قسم کے ڈائریکٹیوز دے کے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ اس پہ زبردست قسم کا ان پہ غم و غصے کا اظہار کر کے اور یہ دمکی دے کے کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو انڈیا ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنا واحد ایک پائنٹ آف ہوب جو ہے وہ سمجھ کے تو یہ سعودی عرب اور کوئیت اور یونائیڈیڈ عرب امروز اور ان ملکوں سے رابطہ کیا جنہوں نے ظاہر ہے ان کو فلیٹلی ریفیوز کر دیا کہ یہ اس طرح کا ایجنڈا جو ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت کے حالات جو ایسے ہو گئے تھے ویری ٹینس اور ویری آنیزی قسم کی ریلیشنشپ بن گئی تھی سپیسیفکلی جو سعودی جو ہے کینگ تھے جو ویلی عیب جو ہے محمد بن سلمان کی طرف سے تو اس پہ this was really very very shocking for پاکستانی elite چونکہ وہ اس کو far granted لیتے تھے کہ جی اس طرح کا کبھی بھی کوئی ضرور تمہیں جب پڑے گی تو فورا او آئی سی کا اجلاس بلانا ہے اور او آئی سی کے طرح پھر کچھ western countries جو ہیں ان کے اندر لابنگ کرنی ہے اور اس کے لیے جو starting point ہے وہ ظاہر ہے kingdom of سعودی عربی ہے لیکن ہوا اس کی وحیث سے بالکل اس کے بریکس جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ مایوسی جو ہے وہ ان کے چہرے پہ سامنے نظر آ رہی تھی جس کے نتیجے میں ان کے جو external affairs minister تھے انہوں نے press conference تک کر دی جو کہ میں سامیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی Arab country کے حوالے سے اس طرح openly کوئی press conference ہو سکتی تھی کہ جو انہوں نے جس طرح کا غم و غصے کا احضار کیا یا دوسرے الفاظ میں مضامت نہیں کی لیکن کوئی اثر باقی نہیں چھوئی تو ان علات میں آپ یوں دیکھ لیں کہ پھر تعلقات کی کوئی بات باقی رہ نہیں جاتی لیکن اس کے بعد آستہ آستہ جو کچھ ہوا چونکہ ان کو احساس ہوا کہ وہ بہت ساتھ تک جو ہے dependent ہیں Arab countries پہ تو انہوں نے پھر تھوڑا سا اس کو mild کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود Arab countries جو کہ اپنا mind جو ہے وہ بنا چکے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی انہوں نے all of sudden react نہیں کیا بلکہ یہ ہندوستان کی ایک زہشتہ تین چار سالوں سے جو خاموش ڈپلومیسی ہے ویسٹ ایشیا میں گیلف کے اندر اور in arabic countries کے اندر جو ایک consistent قسم کی ڈپلومیٹک ایٹیمٹ ہے اس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ان کو کشمیر ایشیو پہ completely جو ہے وہ اپنا stand change کرنے پہ تیار کر لیا اور یہ اس بات کا اعزار تھا کہ انڈیا اور Arab countries کے درمیان تعلقات کا ایک نیا چپٹر جو ہے وہ کھل گیا ہے اور دوسرے الفاظ میں ایک زمانے میں وہی تعلقات جو پاکستان کے ساتھ اے سعودی عرب کے اور عرب countries کے تھے وہ انڈیا کی طرف جھوک گئے سامنے تو اور بے چکے انہوں نے ایک تو ان کو refuse کیا ان کے ڈپلومیٹک افرڈز کا حصہ بننے کا اور دوسرا انہوں نے اپنی مختلف دورے اور اس طرح کے ڈیلیگیشن کے exchange اور ڈپلومیٹک exchange کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں گھرم جوشی پیدا ہوئی ہے اور کشمیر ایشو سمیت کوئی اور مسئلہ یا ملک جو ہے وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا اٹرم تھا جو پاکستان کے لیے برداشت کرنا اور اس کو عظم کرنا جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں ایک بہت بڑا مشکل کام تھا لیکن ظاہر ہے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ اس میں سب سے بڑا problem کیا تھا کہ دیکھیں جو reality change ہوئی اس کو پاکستان کے policy makers جو گزشتہ ساٹھ سال سے ایک ہی قسم کی policy پہ جو انتائی فرسودہ out of date اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بلکہ متسادم ہے ہمانگی نہیں بلکہ متسادم ہے اس کے ساتھ وہ stuck ہوئے ہوئے ہیں اور وہ policy یہ ہے کہ جی چونکہ ہم مسلمان ملک ہیں تو مسلمان ملک ہیں تو باقی بات کیا رہ جاتی ہے یعنی ہم جس ملک میں بھی چاہیں ان کو جا کے یہ کہہ دیں کہ جی ہم مصاب اور ہم مسلم برادر ہیں تو لوگ بڑے بڑے issues جو ہیں ان کو ایک طرف پھینکے تو ہمیں گھلے لگائیں گے یہ وائد asset انہوں نے بنا دیا یعنی مسلمان انہیں کو انہوں نے باتور asset ایک diplomatic advantage کا asset بنا کے پیش کرنا شروع کیا ہے اب آپ دیکھیں اس دوران جو پانی گزر چکا تھا دریہ سے وہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس دوران انڈیا جو ہے وہ بہت سارے barrier توڑ کے جو international diplomatic economic strategic technology کے حوالے سے تو وہ عرب دنیا کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح کی pipeline بن گیا تھا اب اس میں عربوں نے یہ دیکھنا تھا کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ اس سے زیادہ تو انڈیا میں بھی ہیں انہوں نے اتنے مسلمانوں کا کون سا اچار ڈالنا ہے اپنے کون سے مسلمان کون تھے تو انہوں نے کہا بھائی مسلمان تو یہ بھی ہیں لیکن اس کے اوپر پلیس یہ ہے کہ ان کے پاس سائنس اور technology ہے زیادہ skilled قسم کی جو ہے وہ قوت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریبا جو ہے وہ seven million انڈین جو ہیں وہ گلف countries کے اندر جو جاب کر رہے تھے ان کے حوالے سے جو مختلف جو ہے وہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان پہ economy زیادہ depend کرتی ہے ایک تو ان کی جو skills ہیں اور دوسری جو ان کی integration ہے society کے اندر اور تیسرا جو ہے وہ مقامی society کے ساتھ کسی قسم کے جو conflict ہے اس سے جو ان کے بچنے کی history ہے اور پلیس جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ملا کے تو انہوں نے یہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ turn لیا کہ جی ہمارا انڈیا کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق ہونا جو ہے وہ بہتر ہے as compared to Pakistan تو یہ پھر پورا ایک package ہے ایک تو economic اور strategic ties بدلی دوسرا جو arab countries ہیں ان کا attitude toward the Islamic countries جیزا کہ آپ نے مثال دی کہ یہ جو تیروں ملکوں کا ویزا انہوں نے بند کیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس فرست میں یہ عام آلات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا it was like a nightmare for پاکستانی policy makers کے اس طریقے کی list میں جو ہے وہ پاکستان آ جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھے تو آپ اس کو دیکھیں تو یہ انڈیا کی ایک diplomatic success ہے جس کی ویسے اس نے slowly but surely جو ہے وہ پاکستان کو replace کیا middle east کی نہ صرف یہ ہے کہ economic منڈی labor منڈی میں بلکہ وہاں کی جو تجارت ہے diplomacy ہے interdependency ہے اور جو strategic ties ہیں اس کے میدان میں بھی اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو سب سے بڑا اتھیار پاکستان کی ruling elite استعمال کرتی رہی کہ جی ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہم جو مرضی کرتے رہیں تو پھر بھی لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے دوسری countries یہ جو ایک inflated قسم کی ایک انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس سے جو ہے نا ہوا نکل گئی آپ نے بالکل درست بات کی بشاہین صاحب بات یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا package تھا جس کی وجہ سے عرب ورلڈ کو محسوس ہوا کہ ہم پاکستان کے کشمیر narrative کو آخر کب تک اور کہاں تک بائی کرتے رہے گے اور یہ ایسا narrative ہے جو پاکستانی بھی شاید بائی نہیں کر سکتے چونکہ اس کی cost پہ خود پاکستانی economy برباد ہو رہی ہے خود پاکستان کا جو life کا structure ہے وہ برباد ہو رہا ہے چونکہ establishment پاکستان کی army میری مراد ہے وہ کشمیر کے نام پہ غریب عوام کی resources کو کھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ انڈیا کی یہ کامیابی ہے ان کی کوششوں سے پاکستان ایک طرح سے عرب دنیا سے دور ہوا میں یہ سوچتا بھی ہوں اور کہنا بھی چاہتا ہوں کہ انڈیا کی تو ایسی کوشش ہونی چاہیے مگر انڈیا نے اپنا کام کیا اپنی importance practically وہاں پر ثابت کی پاکستان نے انڈیا کی کوششوں سے ہٹ کے جو اپنی نلائکیاں تھی دیکھئے پاکستان کا جو پورے کا پورا دارومدار ہے میڈل ایس پہ وہ کرزہ لینے کی حد تک ہے امدال لینے کی حد تک ہے کچھ contribute کرنے کی حد تک نہیں ہے اب بھارت کی تو بھارت کے تو بڑے بڑے businessmen گلف states میں بھی invest کی ہوئے ہیں اور گلف states کے businessmen بھارت میں invest کی ہوئے ہیں پاکستان کا ایسے کوئی رہیسی پروکل structure نہیں ہے لیکن صرف امہ کا کاٹ تھا اور آپ نے صحیح کہا کہ امہ کے نام پر انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ہم بھی تو امہ ہیں اور بھارت میں بھی تو کوئی 200 ملین کے قریب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کشمیر کے ریٹرک سے باہر آئیں لیکن اس سارے کو میں جوٹتا ہوں بشانی صاحب ابھی جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا آج ہی کہا کہ بھئی آہ نواز شریف کے پیچھے کچھ غیر ملکی قوتیں ہو سکتی ہیں نام نہیں لیا آپ اور میں اب سوچ سکتے ہیں کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں چونکہ نواز شریف کا تو آہ جو تلق ہے وہ عرب دنیا کے ساتھ بہت مضبوط ہے نواز شریف نے تو ابھی گرشتہ مہینہ ہی اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے تو عرب دنیا کے ساتھ تلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے اس نیازی گورنمنٹ نے برباد کر دی ہے تو کیا ان کا اشارہ عمران خان کا ان ملکوں کی طرف ہے یا الٹی میلی جب وہ نام لیں گے تو صرف بھارت کا نام لیں گے آپ کو کیا نظر آتا ہے نہیں جو تاریخ ثابت کرتی ہے وہ تو یہی ہے کہ نام تو بھارت کا ہی لیا جائے گا چونکہ پاکستان میں یہ ایک روایت رہی ہے کہ آپ تو ہمیشہ اپوزیشن کو یا جو گورنمنٹ کو کریٹی سائز کرنے والی کوفتیں ہیں یا بہت سارے معاملات میں جب کوئی سچ بولنے والی کوفتیں بھی ہیں تو ان کو پیچھے بھی آپ کو بھارت کا آت جو ہے وہ نظر آتا ہے جو کہ تاریخ نے ہم نے کہیں بار دیکھا ہے یعنی ایسی ایسی کوفتوں پہ بھی انہوں نے الزام لگایا جو بڑی بڑی موومنٹس اسٹری میں گزری ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چونکہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ تو اس طرح کے نہیں تھے ایٹ لیسٹ کے اس میں آپ کی اہر قوت جو ہے فرام ڈے ون انہی کے اشارے پہ کوئی کام کر رہی ہو یا اس کے پیچھے اسی کا آت ہو لیکن کریں گے وہ اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بات یہ ہے کہ اہر خرابی کی جو ذمہ داری ہے وہ بھارت پہ ڈالی جاتی ہے خواہ وہ ٹیرورزم ہو جیسا کہ آپ نے ماضی میں دیکھ لیا خواہ ملک میں آنریسٹ ہو خواہ کسی طرح کی جو ہے وہ ایون یہ غربت بے روزگاری ہے آلو پیاز ان چیزوں کی حد تک بھی جو ہے وہ ایسے پیش کر کے بتایا جاتا ہے جیسے ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کا ہاتھ ہے اور خوصلہ نواز شریف کے حوالے سے تو یہ بہت ہی کلیر قسم کی چیز ہے کہ جو پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کے ہلکوں کی اور نواز شریف کے درمیان جو ناچا کی پیدا ہوئی اس کا ایک بہت بڑا ایک فیکٹر جو ہے جس کو جب کہ بھی بھی کوئی تاریخ دان حقائق کی روشنی میں لکھے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ نواز شریف کی بھارت کے بارے میں ایک پازیٹیو سوچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ دوستانہ اس کی بھی نہیں تھی اس طریقے سے اگر دیکھا جائے ورنہ دیکھیں اگر اس وقت جو فنڈامنٹلسٹ فورسز کا پریشر برداشت کر کے یا نیشنل سیکیورٹیز کے تفضات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر واجبائی صاحب جو ہے وہ مینار پاکستان کا سفر کر سکتے تھے اتنے بیریئر توڑ کے تو ظاہر ہے نواز شریف ایک زمانے میں تو بہت ہی زیادہ پاپولر اور بہت ہی انچیلنجیبل قسم کی قوت بھی بن کے آگے تھے اتنی بڑی اوورولمنگ مجیریٹی لے کے اور وہ اگر اس وقت ہی مت کرتے بھارت کے ساتھ تجارت کھولتے جو نیگیٹیو اور ری ایکشنری فورسز کے سامنے سینہ تان کے گھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے کہ جی برے سغیر کے لوگوں کو آمن کی ضرورت ہے اور یہ جو ماضی کی ساٹھ سالہ پرانی فرسودہ کی سی پیٹی اور نیگیٹیو پالیسی ہے اس کو جاری رکھ کے تو ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے یا روشن مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قیامت نہیں آنی تھی اس سے بڑے قیامت نہیں آنی تھی جو ان پہ آئی لیکن انفارچنیٹلی انہوں نے وہ نہیں کیا لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا کہ مثلا وہ اولی یا دیوالی کی ایک تقریب میں چلے گئے اور یہ تقریر کر دی کہ اس ملکی مائنیریٹیز کے رائٹس بھی وہی تحت نہیں ہیں جتنے یہاں کی مسلمان کیمیونیٹی کے رائٹس ہیں یا اس طرح کے باتیں کر دی کہ اندوستان اور پاکستان کے درمیان لوگوں کے درمیان ایک کلچرل اور ایک طرح کے ثقافتی رشتے ہیں یا پھر ہم ایک طرح کا کھانا کھاتے ہیں جو کہ بہت بڑی تاریخی سچائی ہے ظاہر ہے کہ آپ اگر جاپان میں جائیں گے تو وہاں جا کے کھانا جو ہے وہ برحال آپ انڈین رسٹورانٹ پہ کھائیں گے یا کوئی انڈین اگر جاپان میں ہو تو ممکن ہے پاکستانی رسٹورانٹ سے ہی کھائے گا تو یہ چیزیں جو تھی ان کی وحث سے ان کے خلاف یہ سارے سکینڈل آل آف سڈن نکلنے شروع ہو گئے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ یہ بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ نواز شریف کو اقدار سے اٹانے اور وکٹمائز کرنے میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ان کی آمن کی طرف پیش قدمی تھی اس میں اگر آپ لفظ انڈیا نہ بھی کہیں تو خطے میں پیس کی طرف ایک پازیٹیو اپروچ اور خطے میں ٹریڈ اور کامرس اور تجارت کی طرف جو ہے ایک پازیٹیو جو ہے وہ چیز تھی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کلیر اب اور اس وقت اگر چونکہ نواز شریف ایک بار پھر پاپولر اس لیے ہو رہے ہیں کہ دیکھیں موجودہ حکمت جو ہے وہ برے طریقے سے ناکام ہو گئی ہے اگزشتہ دو میں ان سالوں میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ صرف اہدور قسم کے وعدے جن کے اب ٹائم فریم کو وہ فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا ایڈوکیشن میں دنیا کا اہر آدمی جو پرائیمری سکول بھی پڑا ہوا ہے اس کو پتا ہے ایڈوکیشن سٹریکچر چینج کرنے کے لیے پندرہ بیس سال کا عرصہ چاہیے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ چھ مہینے کا ٹائم دیتے تھے ابھی کل پرسوم پریس کانفرس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ اب ہم جو ہے نا لانگ ٹرم اقدار میں رہے یا نہ رہے لانگ ٹرم پالیسیز بنا رہے ہیں یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے نہ اس وقت انہوں نے کچھ کرنا تھا جب وہ چھے چھے مہینے کا ٹائم دیتے تھے چونکہ کوئی زیش آوش آدمی اتنی بڑی وائٹل قسم کی چینجز اور اتنے بڑے کریٹیکل قسم کی ڈیسیجن جو ہیں جس میں آپ ملک کا پورا سٹریکچر اور پوری جناب چیزیں بدل دیتے ہیں اس کو آپ چھے مہینے کے ٹائم پہ تو بدل نہیں سکتے تو اب جب آلات یہ آگے تو ان کو اب فیلیر جو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اور اس کا ذمہ داری کسی کے سر پہ ڈالنی ہے چونکہ اس کے انتیجے میں اب اپوزیشن اتنی پاپولر ہو رہی ہے کہ اگر لیڈر کچھ بھی نہ کریں تو پھر بھی پبلک جو ہے وہ اومنڈ اومنڈ کے باہر آ رہی ہے آپ نے چار پانچ سے جلسوں میں دیکھ لیا تو اب اس اتنی عبرتی ہوئی تحریک کو کچھلنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ کچھ شو کریں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں which is not possible چونکہ آپ آئی ایم ایف ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے انٹرنیشنل جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے وہ اکتیس پرسنٹ لوگ جو غربت کی سطح پہ تھے ان میں تقریباً دیس پندرہ فیصد کا اضافہ ہو گئے یعنی اکتالیس پرسنٹ لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے اور اس میں دیس پندرہ اتنے بھی شامل ہیں پرسنٹ کے جو غربت سے نکلے تھے جو کہ اس دوران یہ دو تین سال کے عرصے میں کرائیسز میں وہ دوبارہ اس میں جو ہے وہ ڈوب جائیں گے تو اب ظاہر ہے کہ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں چونکہ لوگوں کو روز مرہ کی ضروریات زندگی خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے جو ان کے پاس نہیں ہیں ایکانومی جو ہے اس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے مہنگائی جو ہے وہ دگنی سے بھی بڑھ گئی ہے کرزے دیکھ لیں تو ان حالات میں ظاہر ہے نواز شریف پاپولر ہو رہا ہے چونکہ لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو اس کا دور بہتر تھا تو اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دیفینٹلی وہ اس طرح کا الزام لگائیں گے کہ مثلا یہ جی اس کے پیچھے انڈیا ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک جنگی جنون ہیٹرڈ اور وار مانگرنگ کے جذبات جو ہیں ان کو ہوا دے کے تو کچھ عرصہ اور اقدار میں بیٹھا جائے یہ آپ کو آپ سے بھی جتا ہی ہے آپ کو اتنا بڑا ایکسپیئنس ہے کہ پاکستان میں سب سے آسان راستہ کسی بھی تحریک کو کچھلنے کا کسی پاپولر مومنٹ کو ڈی ریل کرنے کا یا اپنے اقدار کو طول دینے کا یہ ہے کہ جی انڈیا یہ کر دے گا یا انڈیا کو اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ آپ پیچھے جائیں حضرت قائد عظم سے لے کے آج تک جتنے حکمران گزریں آپ نے دیکھا ہوگا وقتن فقتن وہ یوز ہوتا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ انڈیا اپسیشن جو ہے وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بشانی صاحب اس بار کام نہیں آ رہے گا کیونکہ عوام اتنی فیڈ اپ نظر آتی ہے اور اب تو پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کی آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار اور جو ان کا عمل دخل ہے سیاست اور ملکی امور میں وہ سمجھ چکا ہے اس ساری صورتحال میں جب عمران خان آگے چل کر اگر نام لیں گے انڈیا کے علاوہ بھی جھکے شاہ محمود قریشی نے تو کہہ دیا تھا کئی بار بلکہ کہا ہے کہ اب عرب دنیا کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات نہیں رہے کیونکہ عرب دنیا کی ترجیحات بھارت کے ساتھ بنتی چلی جا رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اپنے کشمیر کے موقف سے ذرا اب کم بات کرے گا یعنی اس سے کچھ دست بردار ہوگا تاکہ عربوں کے ساتھ تو ایڈلیس اس کے تعلقات بنے رہے جو ذرے مبادلہ آتا تھا جو لیبر فورس جاتی تھی وہ چلتی رہے یا پھر یہ اور آپ کو گرتے ہوئے تعلقات نظر آتے ہیں دیکھیں جی شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اپنی پوری زندگی میں دو تین سچ بولے نا پبلیکلی ان میں ایک سچ یہ بھی ہے کہ عرب دنیا کا جو رخ ہے وہ بھارت کی طرف مڑ چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ تقریباً ایٹی بلین یعنی یہ کرونا پرائیسز سے پہلے جو ریمیٹنسز ہیں بھارت کے ساتھ آٹھ ملین لوگ جو کھلیجی ریاستوں میں کام کرتے ہیں یا بزنس کرتے تھے یا ان کے ساتھ تجارت سے منسلک تھے جس سے وہ پیسے بنا رہے پلیس جو ہے کہ وہاں پہ جو نئی صف بندی ہوئی ہے نا جی یہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ جسٹ بھارت اور سعودی عرب کا تعلقات ٹھیک ہو گئے بلکہ اس کے اوپر ایک جو بڑا فیکٹر ہے وہ اسرائیل ہے اور اسرائیل کا جو یونائٹیڈ عرب ایمرارٹس اور بہرین اور اس طرح کے ممالک میں کے ساتھ اس کا ایک نیا بڑھتا ہوا تعلق ہے اور سعودی عرب کی طرف سے جو پیش قدمی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقبل کی جو عرب ریاستیں ہیں خوصن یہ تیل پیدا کرنے والی عرب ریاستیں ہیں ویسٹ ایشین ریاستیں ہیں ان کا کس طرح کی پالیٹکس کو یہ آن کریں گے یعنی یہ ایک طرف اسرائیل جس کے ساتھ یہ اپنے تمام جو ہے وہ ستر سالہ پرانے اختلافات کو ایک طرف رکھے تو ایک نئی دور کا آغاز کر رہے ہیں دوسری طرف اندستان جس کے بارے میں ان کی وہی پالیسیاں جو تھی کشمیر کو لے کے اس کو انہوں نے بالکل ڈراسٹیکلی چینج کر دیا ہے تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس خطے میں کشمیر کے حوالے سے کوئی ان کیا نام لینے والا یا کسی بھی طریقے سے یہ جو او آئی سی میں ایک ڈراما سا ہوتا تھا کہ قرارداد آگئی جی دیکھیں اور اب تو انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ جی قرارداد ہو گئی یا مسئلہ ایجنڈے میں شامل ہو گیا جیسے آج کے دور میں بھی لوگوں کو ان ڈاکومنٹس تک ایکسس نہیں ہے جو اوپن آرکائیوز ہیں انٹرنیٹ پہ ہیں جا کے کھول کے دے سکتا ہے کبھی یہ جھوٹ بولتے ہیں جی ایکوام مطیدہ کے ایجنڈے پہ ہے تو لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ان کے آرکائیو میں دیکھتے ہیں وہاں تو کچھ ہے نہیں تو یہ کشمیر تو اب ان کے لیے ایک فراجولینڈ قسم کی ٹرانزیکشن بن گئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ اس کو جھوٹ اور فریب اور فریب مسلسل آپ اس کو کہتے ہیں کا ایک راستہ ہے کہ لوگوں کو اس سے بے وکوف بناتے رہو اس کے علاوہ اب ان کو کوئی امید نہیں جس کا ہزار دونوں نے شاہ محمون گریشی نے بھی اور پرائیم نیسٹر نے بھی کر دیا کہ یہ لوگ اب ہماری حمایت کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں لیکن اس سے ایک بہت بڑا سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر باتور پاکستانی ایک جو ہے وہ یہ خواش رکھتے ہیں یا آپ کے ایجنڈے کا اس وقت نمبر ون آئیٹم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر پیس قائم کرنے کے لیے جو ہے وائٹل رول پلے کرنا ہے اور ایک ایسا رول پلے کرنا ہے جو ڈامینیٹنگ رول ہوگا اور جس کی موجودگی میں انڈیا کی وہاں پہ پریزنس ایون کا شائبہ تک بھی دکھائی نہیں دے گا اس کے بعد ہم نے میڈل اسٹ میں جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرنا ہے سالسی کا رول پلے کرنا ہے اور دونوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے تو اس چیز پہ جو ہے وہ رضا مند کرنا ہے کہ وہ آپس میں اختلافات جو ہے وہ ختم کر کے تو ایک مسلم امہ کا وہی جو جالی تصور میں نے آپ کو بتایا تا پہلے اس پہ پالیٹکس کرنا شروع ہو جائیں تو اس دونوں کاموں میں آپ جو انڈیا کا بیٹ ہے اور انڈیا کی جو وہاں پہ اس وقت آپ یوں سمجھ جائیں کہ لیبریج ہے اس کو آپ یعنی یہ فرض کرتے ہیں کہ آئی نہیں یعنی آپ یہ دیکھیں تو اس وقت اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو انڈیا کے تعلقات ایران اور سعودی عرب سے ہیں وہ پاکستان سے کوئی بیس گنہ زیادہ ہے بیس گنہ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کے خوشگوار بھی ہیں اور اس حیثیت میں بھی ہے انڈیا کے اگر چاہے تو ان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بات بھی کرا سکتا ہے چونکہ وہ دونوں جو ہیں ایک آدھ تک جو ہے وہ انڈیا کا اس وقت جو ڈپلومیٹک چینل ہے وہ اوپن ہے پاکستان کا تو چینل ہی بند ہے آپ یہ دیکھیں گزشتہ دو ہفتوں کے دورانی دیکھیں تو انڈیا کا جو ملیٹری چیف ہے اس نے گلف ریاستوں کی جو ہے وہ یو اے کی اور سعودی عرب کا دورہ کیا منسٹر افارن ایکسٹرنل جو افیرز ہے اس نے بیرین بغیرہ کا یو اے ای کا دورہ کیا اس طرح ایران کے ساتھ ان کی کمیونکیشن ہے اب پاکستان کی طرف سے آپ کی اطلاع میں ہوگا آپ بھی بتائیں مجھے کہ گزشتہ دو چار چھے ہفتوں میں کوئی اس طرح کی سیریس کوئی اوپن کوشش ممکن ہے بی آئینڈ آس سین کوئی ہوئی ہو تو ایسی تو مجھے لگتی نہیں لیکن ان کی خوشیں جو ہیں یہ اب کیا بتاتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ ویشفل تھنکنگ ہے پاکستان جیسا ایک غریب ملک جو ہے جو آپ نے ڈے ٹو ڈے اخراجات کے لیے اور اپنی ایگزسٹنس کے لیے ایون رات گزارنا جس کو آپ کہتے ہیں فارن ایڈ پہ ڈیپنڈ کرتا ہو کرزوں پہ ڈیپنڈ کرتا ہو آئی ایم ایف ہو خواہ ہو چین ہو یا سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک ہو یا یورپین کنٹریز کی امداد ہو اس کو اس طرح کے ایجنڈے پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیون دونوں دنیا کے امیر ترین ملک ہیں تیل کی دولت کے حوالے سے اور دونوں کی آپ اسٹری دیکھیں ہزاروں سال پرانی ہے اپنی جو جنگ و جدل اور ڈیپلو میسی کے تجربات ہیں اس حوالے سے افغانستان کا قضیہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے وہاں دانت کھٹے ہوئے تو پاکستان ایسا ایجنڈا کیسے بنیاد پر رکھتا ہے امت مسلمہ کا جو ہے وہ تو آپ بتا دیں کہ اس میں کیسا تک حقیقت ہے اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا انفوینس ہوتا ہے وہ ہوتی ہے مارکٹ ایکانومی اور آپ کی جو فورس ہے اور آپ کی جو ایکنامک کپاسیٹی مجھے ان دونوں میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا تو پھر یہ ایجنڈا کاؤن بنا رہا ہے مجھے یہ سمہنی آتی who is creating the policies دیکھئے بشانی صاحب آخر میں میں آپی کے سوال کی طرف آؤں گا آپ اپنا سوال اپنے ویور سے بھی پوچھتے ہیں اور پاکستان کے پالیسی میکر سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا کون بناتا ہے آپ کی پالیسی کون بناتا ہے تو اس کا جواب بشانی صاحب آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں ان کی پالیسی اور ان کا ایجنڈا تو پاکستان کی آرمی کے ہی کرتا درتا لوگ بناتے ہیں انٹیلیجنس کے ادارے بناتے ہیں یہ بات تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس میں فیلئر اب اتنا ہو چکا ہوا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بھارت کے ساتھ اپنے آپ کو compare کرتے رہیں گے جو کہ بشانی صاحب آپ اور میں سب ہی جانتے ہیں کہ کوئی comparison ہی possible نہیں ہے کسی بھی حوالے سے نہ democratic process کے حوالے سے نہ economy کے size کے حوالے سے نہ بھارت کی ترقی کے حوالے سے ویکسین کے ہی بات آپ دیکھ لیجئے کہ one point three billion لوگوں کو ویکسین بھارت میں فراہم کرنا کوئی issue نہیں ہے ان کی اپنی pharmaceuticals company ہیں اور پاکستان کے لیے اپنے دو سو بیس ملین لوگوں کے لیے ویکسین نہ تو بن رہی ہے اور فراہم کرنا بھی ایک بہت بڑا challenge ہوگا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اس ساری صورتحال میں یہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی policy کون بناتے ہیں اور وہ policy مکمل طور پر fail ہو چکی ہے تو اس failure کے یعنی perspective میں آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے کوئی امکان صدرنے کا ہے وہاں کے حالات کے context میں دیکھیں جی وہ اس میں آخر میں تو ہمارے جو بزرگ ہیں نوم چومس کی ان کی یہ بات ہو رہا ہوں گا کہ پاکستان ایک زمانے میں science پہ چلتا تھا اس کے پاس noble انعام یافتہ science دان تھے بتانے کیا تھا تو یہ جو ہے توماد کا شکار ہو گیا یہ جو وہ noble prize scientist کو تو رہنے نہیں دیا تھا ملک میں ڈاکٹر ابن صلاب کا انہوں نے وہی نہ اس کو نکال کے تو آپ مذہبی تصورات اور توماد کے پیچھے پڑ کے جس کے نتیجے میں یہ امت مسلمہ بھی ایک توم ہے یہ توم پرستی کی ایک شکل ہے چونکہ توم پرستی کیا ہوتی ہے کہ you believe in a thing which does not exist right تو اس کے اردگرد آپ اپنی wishful thinking کے تانے بانے بنتے انڈیا کے لیے اگر one billion لوگوں کو vaccine دینا problem نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا میں science ہے اور اس وقت بھی انڈیا پوری دنیا میں جتنی vaccine چلتی ہے یا بنتی ہے اور بیماریوں پہ بھی tuber closes ہے کوئی آپ نام لے لیں تو اس میں بھی کوئی 40% سے اوپر انڈیا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے جس میں کہ وہاں کی companies vaccine بناتی ہیں چونکہ وہاں پہ production ہو رہی ہے بچوں کو science پڑھائی جاتی ہے ایک scientific محول ہے مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ ارکام اللہ کرے گا جیسے کہ ہم نے ساتر سال لگا کے تو لوگوں کو یہ بات کامیابی سے منوا لی کہ جو کام بھی اس ملک میں ہوگا بنے گا بگڑے گا سائیکل بنے گی f16 بنے گا کوئی تیارہ فضاء میں اڑے گا یا نیچے گرے گا وہ صرف اللہ کرے گا لہذا science کا اس کام میں کوئی کام نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ امید کی کوئی کرن ہے دیکھیں جناب امید کی کرن کہاں سے آئے نہ آپ کی تعلیمی نظام کے اندر کوئی ایسی ریشنل کوئی ایسی جناب دانش کی کوئی سوچ ہے نہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا دنیا کے حقیقی تقاضوں سے نپنے کے لیے کوئی میسج ہے نہ کوئی نصاب ہے نہ کوئی ٹیکسٹ بکس ہیں نہ آپ کی سوچ بدل سکتی ہے کہ مثلا فار ایک یہ ہے کہ کم از کم ایک پالیسی سامنے آئے ننجی کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ غلط ہو گیا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس ملک میں ستر سال سے اور سپیسیفکلی سنس نائنٹین سیونٹی نائن جو کچھ ہم اس ملک میں کر رہے ہیں یہ کانٹر پر اڈیکٹیو ہے ڈسٹریکٹیو ہے اور یہ اس کے کیٹسٹروفک نتائج ہیں لہذا ہم پالیسیوں کو بدلتے ہیں بالکل ایکزیکٹلی جیسے سعودی عرب نے کیا کہ جو محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور یہ ہم نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں یہ اگر پاکستان کرے پھر بھی کوئی امید آئیے تو انسسٹ کرتے ہیں یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم بالکل درستے ہیں ہم نے کوئی کام غلط نہیں کیا بلکہ یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں تو پھر آپ امید کی کیسے کوئی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کوئی امید بہت شکریہ بشانی صاحب اپنے ہی تھرڈ اپینین شو میں آپ نے کھرے کھرے انداز کے ساتھ کہا کہ کوئی امید کی کرن نظر اس لیے نہیں آتی کہ یہ خود کوئی اپنے اوپر امید نہیں رکھتے اور انسسٹ کر رہے ہیں رانگ دوئنگ پر کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آج پہ گفتگو میں شامل ہونے کا سن رہے تھے آپ تھرڈ اپینین میں بریستر حمید بشانی کی کھری کھری باتیں ان کی اپینین ٹاگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سائٹ ٹاگ ٹی وی ڈاٹ انفو پہ جا کے آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کولیکٹ کریں گے تو آپ ریڈر کارڈ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ٹاگ ٹی وی کی تمام شوز دیکھنے کا اور خاص طور پر آج کا تھرڈ اپینین دیکھنے اور سندے کا Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.